اسمگلنگ اور زخیرہ اندوزی کے خلاف حکومتی کریک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے اس اداد سمگلنگ آپریشنز میں زخیرہ اندوزوں کے خلاف بھی کریک ڈاؤن جاری جس میں خاد آتا اور چینی برامت کی گئی ستمبر دوہزہ تیز سے حکومتی حکمات کے تعد ملک بر میں سمگلرز اور زخیرہ اندوزوں کے خلاف اپریشن کا آغاز کیا گیا ملتان سے انتیس اشاریہ چار آٹھ میٹرک ٹن اور کراچی سے چورانویں اشاریہ آٹھ سفر میٹرک ٹن سمگل شدہ خاد برامت کی گئی سمگل شدہ چینی میں مطلقہ حکومتی اداروں نے پشاور سے صفر اشاریہ چھ آٹھ میٹرک ٹن اور کوئٹہ سے پانچ اشاریہ دو ایک میٹرک ٹن چینی برامت کی سمگل شدہ کپڑے میں کراچی سے ایک سو سنتالیس جبکہ کوئٹہ سے تیم سو باتیس تھان برامت کی ہے سمگل شدہ سگرٹ میں ملتان سے پانچ سو ساٹھ کراچی سے نو ہزار پانچ سو چالیس اور کوئٹہ سے چار ہزار آٹھ سو اٹھائیس سٹاکز ضبط کیے گئے یکم ستمبر سے اب تک آداد و شمار کے مطابق ملک برسے زخیرہ اندوزوں کے خلاف ایک سو اٹھامن محصر اپریشن کیے گئے ستنہ ہزار اٹھائیس اشاریہ چھ ایک میٹرک ٹن خاد دو ہزار چار سو ایک اشاریہ دو میٹرک ٹن آٹا اور سات ہزار دو سو تہتر اشاریہ ایک سفر میٹرک ٹن چینی برامت کی جا چکی ہے یکم ستمبر سے اب تک ملک برسے سمگلنگ کے خلاف جاری کریک ڈاؤن میں نو ہزار دو سو پچیس اشاریہ سات نو میٹرک ٹن جینی دو سو دو میٹرک ٹن آٹا دو ہزار چھ سو ساٹ اشاریہ آٹ سات میٹرک ٹن خاد سگرٹ کے ایک لاکھ ستائیس ہزار تین سو پچانویں سٹاک کپڑے کے پندرہ ہزار چار سو چودہ تھان اور دو اشاریہ ایک چھے میلین لیٹر ایرانی تیل برامت کیا گیا نگران حکومت اسکری قیادت اور مطلقہ حکومتی ادارے ملک برسے سمگلنگ اور زخیرہ اندودی جیسے ناسور سے چھٹکارہ حاصل کرنے کے لیے پرعظم ہیں